ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ انتہائی افسوس ناک ویڈیو ہے مگر چونکہ یہ خبر آپ لوگوں کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلم دیشوں میں سب سے ترقی کرنے والا ملک اگر کوئی ہے تو وہ ترکستان ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ میں ترکی جو ہے کمال کرتا ہوا نظر آرہا جس کی وجہ سے امریکہ اسرائیل فرانس جرمنی تمام ملک جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ ان کا خود اپنا ایک مسلمان نام کا جس کو کہتے ہیں نام نیہاد مسلمان ملک ہے جس کو کہتے ہیں سعودی عرب ان لوگوں نے سعودی عرب پر قبضہ کر رکھا ہے آپ جانتے ہیں یہ آل سعود ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر ان لوگوں نے جو ہے اس وقت سعودی عرب والوں نے ترکی کی ناک میں دم کر رکھا ہے جانتے کیوں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ترکی جو ہے تقریباً چار جگہ جنگ لڑا رہا ہے آپ کہیں گے چار جگہ کونسی ہیں تو دیکھئے پہلے جگہ ہے لیبیا سیریا اور ازربائیجان اس کے علاوہ چوتھی ہے کرونا کی جنگ تو ظاہر بات ہے چار جگہ ترکیستان اس وقت جنگ لڑا رہا ہے اور بڑی تیزی سے وکسٹ ہونے والے کنٹریز کے اندر اس کا شمار ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے سعودی عرب بہت حیران ہے کیونکہ جانتا ہے کہ دو ہزار تئیس میں جب خلافت عثمانی اگر قائم ہونی لگی تو پھر ہم سے مکہ مدینہ اور اس کے علاوہ دوسری جگہیں بھی ہم سے چھین لی جائیں گے اور ہمیں نکال کر کے بلٹین یا پھر کہیں اور پھینک دیا جائے گا اس کو لے کر کے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان اور حیران ہیں انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں تو بہرحال ان لوگوں نے کیا کہ جانتے ہیں ابھی ابھی اعلان کیا ہے کہ اب ہم ترکی سے نہ تو کوئی چیز لیں گے اور نہ ہی ترکی کوئی چیز دیں گے وہاں کے لوگوں کا آنا بھی بند کر دیں گے اور ہم لوگ اپنی لوگوں کا بھی ادھر جانا بند کر دیں گے اب جانتے ہیں کہ دیکھیں سال میں تقریباً پانچ عرب کا کاروبار یعنی بجنس ہوتا تھا عرب کے اور ترکی کے درمیان لیکن سعودی عرب یہ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے ترکیستان کو کمزور کر دیا جائے اور جو ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی کو رکاوٹ میں بدل دیا جائے تو لہٰذا اس نے کوشش کی ہے کہ اپنے لوگوں کو ادھر نہیں جانا دے جائے گا آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے لوگ سب سے زیادہ اگر کہیں جاتے گھومنے کے لیے تو وہ جاتے ہیں ترکیستان میں چونکہ ترکیہ بہت خوبصورت شہر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں قسطنطنیہ جس کو آج کے دور میں استانبول کا آجاتے بہت خوبصورت جگہ ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے ہر انسان تڑپتا ہے اس کو آزاد کرنے والوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دی تھی اور کہا تھا کہ جو لوگ بھی قسطنطنیہ کو آزاد کرائیں گے اللہ تبارک وطالعہ ان کو معاف فرمائے گا ان کو بخش دے گا ان کی مغفرت فرمائے گا تو سلطان محمد بن فاتح نے اس کو آزاد کرائے تھا تو ظاہر بات ہے یہ بڑا ہی آلیشان شہر ہے بڑا خوبصورت شہر ہے لیکن سب سے زیادہ چوب رہا ہے کس کے سعودی عرب کی آنکھوں میں اس کی وجہ یہ ہے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے بس ترکی کو کوئی نقصان پہنچے پریشانی ہو دقت ہو اور مزہ آ جائے کیونکہ یہ سعودی عرب جو ہے والے کسی بھی طریقے سے ترکستان کو آگر بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو لہٰذا اب انہوں نے بلکل ہر طریقے سے سوشل بائیکارٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے ترکی کا اور مطلب دھیلے دھیلے اب یہ دونوں ملک جو ہے آمنے سامنے آ سکتے ہیں اور ان میں جو جنگ کی پہلے سی خبر آ رہی تھی وہ اب اور قریب تر آ رہی ہے اور ہو سکتا کہ آنے والے دنوں میں ترکستان اور سعودی عرب کے اندر چھوٹی موٹی جنگ بھی ہو سکتی ہے یا چھوٹی موٹی لڑائی ہو سکتی ہے تو لہٰذا یہ بہت ہی خطرناک خبر ہے چونکہ دیکھیں اگرچہ وہ لوگ آل سعود ہیں اور وہاں بھی نجدی ہیں مگر چونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے نام سے اس شہر کو یعنی اس کنٹری کو اپنی قبضی میں کر رکھا ہے تو لہٰذا اس وقت دو ملکوں کا ٹکرانا یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا مسلم کنٹریز کے لیے تو لہٰذا یہ بہت ہی خطرناک اور بہینہ خبر ہے میری آپ سے گزاری شاہ حضرت تمام دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے ترقی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے اور یہ اگر ایسا کچھ معاملہ بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور جو آل سعود ہیں اللہ تعالیٰ ان آل سعود سے مکت المقرمہ اور مدید المنور کو آزاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ